السلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ سب I hope کہ بلکل خیریت سے ہوں گے اور روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے لیے میں ایک بہت مزے کی کہانی لے کر آئی ہوں اور امید ہے کہ ان کہانیوں سے آپ سب کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی آ رہی ہوگی سو آج کی جو کہانی میں نے سیلیکٹ کی ہے وہ بڑے مزے کی ہے اور اس سے ہمیں بہت اچھا سبق حاصل ہوتا ہے اور اس کہانی کا نام ہے غرور کی سزا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ایک بدکار آدمی ہوا کرتا تھا وہ بدکار آدمی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بہت ستایا کرتا تھا وہ بہت برا انسان تھا اور اس نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور اسے دیکھتے ہی مو پھیر لیا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے بستی میں پہنچے تو اپنے وقت کا ایک عابد و زاہد بزرگ انہیں دیکھ کر قریب آ گیا اور بڑی محبت اور عقیدت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم چوم لیے یہ منظر اس فازے کو فاجر شخص نے دیکھا تو وہ دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا وہ سوچنے لگا کہ ایک یہ شخص ہے جس کی لوگ اتنی عزت کرتے ہیں اور ایک میں ہوں جسے ہر کوئی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہوئے اس پر ندامت کی کچھ ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ اس نے زاروں کتار رونا شروع کر دیا جب نیک بزرگ کی نظر اس روتے شخص پر پڑی تو بہت غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کے کہنے لگے یہ مردود کیا کر رہا ہے یہاں یہ تو دوزخ کا اندھن ہے پھر بزرگ نے دعا مانگی اے اللہ میرا انجام اس مردود کے ساتھ نہ کرنا جب وہ دعا مانگ رہا تھا تو اسی لمحے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی وحی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گناہگار شخص اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کر کے جنت کا مستحق بن چکا ہے اور اس عابد زاہد کی دعا بھی قبول ہو گئی ہے کہ اس کا انجام اس گناہگار کے ساتھ نہ ہوگا کیونکہ اب وہ بجائے جنت کے دوزخ میں جائے گا کیونکہ اس نے اپنی تقویٰ اور پرہیزگاری پر غرور کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے سارے نیک عامال ضائع کر دئیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو انکساری بہت پسند ہے اور شروع سے ہم سنتے آئے ہیں کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے اب وہ نیک تھا زاہد تھا اپنے عبادات پوری صحیح طریقے سے پرفارم کرتا تھا لیکن جیسے ہی اس نے غرور کیا آپ نے دیکھا کہ اس کے تمام اعمال ضائع کر دئیے گئے اور وہ شخص جو بظاہر گناہگار تھا لیکن جیسے ہی اس نے اپنے اعمال پر نظر ڈالی اس کو ندامت محسوس ہوئی اور اپنے اس برے عمل پہ جو وہ اب تک کرتا آیا تھا اسے شرمندگی محسوس ہوئی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ان گناہوں کو ماف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا لہٰذا غرور اور تقبر سے بچئے اور کبھی بھی اپنی عبادات اور اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے ایسا مت سوچئے کہ میں تو کنفرم جنتی ہوں یا میں بہت نیک ہوں اور مجھ جیسا تو کوئی نہیں اور انہی اعمال کی بنا پر آپ دوسروں کو حکیر مت جانئے نہیں پتا کہ ہمارا کون سا عمل ہمارے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے یا کون سا عمل ایسا ہے جو کسی دوسرے کو جس کو ہم گناہگار سمجھ رہے ہیں اس کا کوئی چھوٹا سا عمل بھی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اس کے سارے گناہ ماف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے لہٰذا لوگوں پر جنتی اور دوزخی ہونے کا فتوہ لگانے سے پہلے یہ سوچئے کہ یہ کام صرف اللہ کا ہے اور اسی کو زیب دیتا ہے اسی پیغام کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ